اب دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کی ایک بہت ہی زبردست کسیم کی observation ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ observe کر رہے ہیں بلکہ خود بھی کچھ نہ کچھ پریکٹس کی انہوں نے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقاعدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی قیام علیہ وسلم کی عبادت بھی کی اور پھر جو ہے وہ یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تھوڑا لیٹ گئے یہ نہیں کہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب غمبی ایک نماز پڑھ لیں تو تھوڑے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں تھوڑے لیٹ جانا چاہئے تو ہلکا سا لیٹ گئے اور اس کے بعد پھر فجر کی سنتیں ہلکی سی اور اس کے بعد پھر فجر کی فرض کی نماز تو ایک تو ہمیں سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللہ علیہ وسلم کی کیا کنڈیشنز ہوا کرتی تھی کتنی آپ کی رکات ہوا کرتی تھی کیسے آپ اس کو ادا کیا کرتے تھے یہ نظر آتا ہے ہمیں پھر مسروق بن الاسود کہتے ہیں کہ میں نے حتائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون سا عمل جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یعنی حتائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو دائمی ہوتا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کو پسند کرتے تھے جو ہمیشہ کیا جائے یہ نہیں کہ ایک دن کیا اگلے دن چھوڑ دیا آج کیا اور کل نہ کیا آج جاگے اور کل نہیں جاگے آسائی آج جاگے تھے تو ہم نے نماز پڑ لی اور کل تو جاگ نہیں نہیں تھا تو کل ہم نے نماز نہیں پڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ کوئی بھی چیز جو دوام کے ساتھ کی جائے اور یہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ اس میں بیارہ رکاتوں کی بات ہو رہی ہے تو میری دیٹ پاسیبل کی ہمیں شروع شروع میں جب ہم تحجد کی نماز کا یا اس قیام اللہل کا ہم اپنی رمضان کے بعد کے دنوں میں احتمام کرنا چاہیں تو اس وقت ہم ایک چھوٹا سا ٹاگٹ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ جسٹ دو رکات رکھ لیں کہ فجر کی نماز سے اتنے دیر پہلے اٹھیں کہ آپ کم از کم دو رکاتیں پڑ لیں اس کے بعد جب دو رکات میں دوام آ جائے ہمیشہ کی آ جائے یعنی کہ آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں دو رکات میں اس کے بعد پھر آپ دو رکاتیں اور آج کر لیں اور اسی طرح سے آگے آگے کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کنسسٹنسی بتائیں گی کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ پھر اگلی دو رکات اور بھی آٹھ کر پائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو مسروق کیا پوچھ رہے ہیں حضرت عیش رضی اللہ عنہ سے پھر کون سے عمل آپ کو پسندیدہ تو ہمارے کہ جو عمل ہمیشہ کیا جاتا دائمی ہوتا یعنی کہ ایک چیز شروع کی تھی اور اس کے بعد اس کو کنٹینیون کیا آپ نے یسی ابھی مسرد احمد کی روایت آپ کے سامنے آگئی کہ پسندیدہ عمل کیا ہے آپ صلی اللہ عنہ کے نزدی کہ جو کیا جائے ہمیشہ کیا جائے اور خصوصاً وہ کم بھی ہو تو بھی یعنی کہ کم سے کم بھی چھوٹی سی چھوٹی بات دی ہو تو بھی وہ ہمیشہ کی جائے تو ہی وہ پسندیدہ ہے بہراد کہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ان سے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کو نصیب نہ ہوا تھا مگر ان صحابہ اور صحابیات کو دیکھ سکتے تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سوالات کیا کرتے تھے کہ آپ کیا پسند کرتے تھے کیا نہ پسند کرتے تھے آپ کس ف caliber اٹھا کرتے تھے یعنی کہ اپنی قیام اللہ علیہ کے لئے تو مسروح پوچھتے ہیں تاشر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ رات کی قیام اللہر کیلئے کس وقت اٹھا کرتے تھے تو انہوں نے بتائے کہ جب مرغا بانگ دیتا ہے اس وقت انہوں نے جو الفاظ استعمال کی تاشر رضی اللہ عنہ کہ جب وہ مرغا جو چیختا ہے یعنی کہ مرغا چیخت رہا ہوتا ہے عزام دے رہا ہوتا ہے بانگ دے رہا ہوتا ہے اس وقت اٹھتے تھے یعنی کہ وہ پہلی وہی بانگ مراد ہے جس میں جو رات کی درمیانی حصے میں مرغا دے رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ اس قیام اللہر کے بارے میں ہمیں احادیث کی اور دوسری روایہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے مطلب کیا قیام اللہر کی آدائیگی کا باقاعدہ کوئی حکم ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ابو حریرہ سے روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تو رات کی ہی ہے اور جو ابھی ہم نے ابو ماما باہلی کے ہم نے روایت دیکھی تو اس نے بھی یہ بات آئی کہ اس رات کا قیام کو لازم پکڑنا چاہیے کیونکہ یہ سالحین کی طرف ہمیں ملاتی ہے اللہ کا قرب کی طرف رہ جاتی ہے برائیاں مٹاتی ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اسی طرح ہم نے ایک اور روایت بھی دیکھی اسی کے اندر ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاو صلح رحمی کرو جب لوگ رات کو سوٹیں وقت نماز پڑھو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی یعنی کہ ہمیں سنت سے بھی انسینٹیوز ملتے ہیں کہ اگر اس رات کی نماز کو پکڑ لوگے تو تمہارے لیے بڑا ہی فائدہ ہوگا پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ کی رات کی نماز کے بارے میں کہ اس کا اس پہ اجمع جو ہے وہ ثابت ہے یعنی ابن عبدالبیر جو ہے ان نووی ابن حضم اور ابن حجر یہ سب کے سا بھی کہتے ہیں کہ اس پہ علماء امت کا اجمع ایک طرح تھا کہ رات کی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اور امت کے لیے پسندیدہ عمر ہے یعنی کہ ہم سب اگر خصوصاً رمضان میں تو آپ دیکھیں کوشش کر ہی سکتے ہیں بگر باقی کیونکہ نفل ہے بسیکلی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی لازم اور اس کو فرس درجہ پر کر لیں جو بھی اپنی پسند کے ساتھ سہولت کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ پسندیدہ نماز تو ہے ہی مگر یہ کیا ہے کہ جو بھی سنت سمجھ کر اس کو اپنی لیے لازم کر سکتا ہے تو خصوصاً اس مہینے جو کہ ہمارے رمضان کا مہینہ ہے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے چاہے دو ہی رقاط پڑھیں مگر اٹھ کے فوراں بھا سہری کے لیے جب اٹھیں تو دو رقاط اپنی اس نیت سے پڑھ لیں کہ یہ میری تحجد کی یہ میری قیام اللیل کی نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے اور خصوصاً اگر آپ کو کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی اپنی استفار نہیں کرنا تو صرف شکر کی نیا سے ہی پڑھ لیں پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو سنتیں ملتی ہیں کہ قیام اللیل کی تعداد کتنی ہوتی تھی یعنی کہ لوگوں نے جو پوچھا کہ قیام اللیل کی تعداد کتنی ہونے چاہتا ہے آپ دیکھیں بہت جھگڑا ہے ہمارے ہیں پڑھا بے بیس رقات کریں کہ آٹھ رQات کریں اور جو لوگ آٹھ رقات پڑھتے ہیں وہ بیس رقات والوں کو برا کہیں اور جو بیس رقات پڑھتے ہیں وہ آٹھ رقات والوں کو برا کہیں اور ایک جھگڑا سہ ہے کہ تم صحیح نہیں ہو اور ہم صحیح ہیں ہاں تم غلط ہو اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ جو تمام جھگڑے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں زیادہ یا کم کرنے کی کوئی حد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی کوئی کروس لائنگ لگائی ہی نہیں ہے کہ جی میں گیارہ پڑتا ہوں میں بارہ پڑتا ہوں میں تیرہ پڑتا ہوں اور اس کے بعد کوئی بھی شخص جو اس سے زیادہ نہ پڑے ایسا نہیں کہا نہ تب یہ کہا کہ کوئی بھی شخص اس سے کم بھی نہ پڑے یہ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں کیا پتہ چلتی ہے ہم نے ابھی سلمہ سے روایت스가 ملتی ہے کہ انہوں نے اعتاشا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کیسی ہوتی تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کرتے تھے رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین جو تھا ایک نمازوں کے پڑھنے کا وہ کیا تھا کہ آپ کی قیام اللہل جو آپ کی عام دنوں میں اور عمدان کے دنوں میں ایک جیسی ہوا کرتی تھی اور وہ کبھی گیارہ رکاتیں ہوتی اس میں سے کبھی تیرہ رکاتیں ہوتی تو کہتی ہیں کہ وہ کیسے پڑھا کرتے تھے کہتی ہیں کہ وہ چار رکات پڑھتے اور چار رکات کے حسن اور طول کا کیا کہنا یعنی کہ چار رکات آپ کی نیت ہوتی اور چار رکات میں آپ کو اچھی سے لمبی تلاوت کرتے لمبا سجدہ کرتے لمبی رکو کرتے اور اس کے اندر آپ کی قیام اور اس کی جو حسن کا جو عالم تھا اس کا کیا کہنا پھر کہتی ہیں کہ پھر چار رکار یعنی کہ چار رکار پڑھنے کے بعد سلام پھیلیا کرتے ہیں اور پھر چار رکار پڑھتے ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ پھر اس چار رکار کے طول اور حسن کا نہ پوچھو یعنی کہ اس کے بعد مزید پھر اس کے اندر قیرات پھر اس کے اندر اس کی رکوع کی جو ہے توالت اس کے بعد سجدے کی توالت کہتی ہیں اس کے بارے میں نہ پوچھو یعنی کہ اتنا جو ہے وہ چار رکارتیں بڑی حسنہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو تین رکات پڑھتے ہیں جو کہ وطر ہوتی کیا پتہ چلا ہمیں اس حدیث سے کہ ہم اپنی جو رات کی نماز ہے اس کو ہم چار چار رکات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہم دو دو رکات کے بعد جو ہم سلام پھیلیں کیونکہ دو رکات کے بارے میں بھی حدیث انشاءاللہ بھی دیکھیں گے تو چار رکات کی بھی ہماری نیت ہو سکتی ہے اور ہماری بہت ساری ہم تصویحات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت سارے ہمارے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے چار رکات کے اندر اپنی اس قرآن کا جو ہے وہ اکرب پڑھ لینا ہے یا نصف پڑھ لینا ہے تو وہ اس لحظے ٹارگٹس بھی تو ہوتے ہیں اور اس لحظے ٹارگٹ کے لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اچیف کرنا ہے تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی سنت ملتی ہے ہمیں اس لئے کچھ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوئی فتوے نہیں لگائیں گے ہم یہاں پہ کہ آپ نے چار پڑھنے والوں نے غلط کیا بہت ایک سلام کے یا دو پڑھنے والوں نے صحیح کیا ٹھیک ہے بس جس کی جو خوشی جس کو جو سمجھ جا رہا ہے کہ آقا سلام کی یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے ہم اڈاپٹ کر لیں اپنی سہولت کے ساتھ کہ ہمیں چار سیز اپنے لئے ٹھیک لگ رہی ہے کہ ہم چار رکات میں کوئی قرآن کا ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں یا ہم دو میں یا ہم اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکات تھی کیونکہ دنوں نے تیرہ رکات بھی اوبزرف کیا اس لئے انہوں نے بتایا کہ تیرہ رکات تھی پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو دو رکات کر کے پڑھو اور جب صبح کے آثار نمائع ہو جائیں یعنی کہ سہری کا وقت ختم ہونے لگے جیسے کہ رات کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جب سہری کا ٹائم انڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک رکات پڑھ کر کے تم نماز کو ودر کر لو ٹھیک ہے بہت سمجھیں کہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے پڑھی جائیں کتنی پڑھی جائیں تو آپ نے فرمایا کہ دو دو رکات کر کے پڑھ لیا تو آپ دیکھیں ہر شخص جو آتا تھا سوال کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا جواب اس کی سہولت کے متعلق بھی ہوتا تھا اب وہ شخص کس طرح کا تھا اس نے جو سوال کیا اس سوال کے اندر کیا کچھ پوچھی دا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بس دو دو رکات کر کے پڑھا کرو اور جب صبح کے وقت آثار قریب ہوئے یعنی کہ زائی سے بہت لمبی رکاتیں یا بہت ہی ارلی اٹھ کر کے پڑھے گا تو بہت ہی لمبا قیام نہیں ہے اس کے اندر بلکہ اس میں کیا نظر آتا ہے ہمیں کہ کسی شخص نے جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں یہ نماز شروع کی ہے اور اس کو اپنی نماز کی کچھ تاغرس مکمل کرنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحیحی کا وقت ختم ہونے لگا رہا ہو تمہیں تو فوراں ہی ایک رکات پڑھ کر اپنی تمام نمازوں کو وطر کر لیا کرو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس نماز کی رکات کی حد نہیں بتائی کہ اتنی پڑھ لیا کرو مطلب جتنی بھی پڑھ لی ہے اس کو ایک رکات سے آگے وطر کر لیا کرو اور اسی بات پر ہمارے ہاں جو ہے امت کا اجماع پایا جاتا ہے جس میں ابن عبدالبر ہیں اس کے وقاضی آیاز ہیں علی راقی ہیں بہت سارے ہمارے علماء جو ہے اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتائے کہ اتنی رکاتیں ہی پڑھی جائیں گی قیام اللہ علیہ کے لیے اور اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہم اپنی ترمینین کی لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہم آٹھ رکاتیں پڑھ سکتے ہیں ہم بارہ پڑھ سکتے ہیں ہم جو ہے وہ تیرہ رکاتیں پڑھ سکتے ہیں یا ہم اگر کسی مسجد کے اندر موجود ہیں وہاں بیس رکاتیں پڑھائی جاری ہیں تو وہاں پر ہم اپنی بیس رکات مکمل کریں گے یہ نہیں کہیں گے جی ہم اپنی آٹھ اور بارہ اور تیرہ کے بعد چل پڑھتے ہیں گھر اپنے کیوں کیونکہ ہمیں تو ہمیں تو اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے ہمیں اتنا ہی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں مسجد میں جو بیس رکاتوں کی تیاری ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیس رکاتوں میں تھوڑا تھوڑا قرآن تلاوت کیا جائے تاکہ وہ قرآن جو ہے وہ ایک ایک مورا سپارہ جو ہے بیس رکاتوں مکمل ہو جائے اور انگی کوشش ہوتی ہے نمازوں میں یا کسی جگہ تلاوتی کے تمام گھروں میں کیا ہو تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ بیس رکاتوں میں ایک پارہ سوا پارہ یا ڈیڑھ پارہ پڑھ جائیں گے تو اسی لحاظ سے پھر انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایک پارہ سننا ہے اس رات کے آپ کی پلاننگ ہے کہ آپ نے کنٹینیوٹی سے سن رہے ہیں سارے پارے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پرکاتوں کے بعد گھر چل پڑے تو آپ نے جتنا سنا تو شاید ایک رب سنا ہوگا ایک پاؤں سنا ہوگا اور اس کے بعد پھر اگلا پارہ تو اس لحاظ سے آدھا دھورا چھوڑ چھوڑ کے سننا اسے بہتر ہے کہ سارا سنا جائے تو اس لحیے جو مسجدوں کے پلاننگ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ والی پلاننگ سوٹ نہیں کرتی تو زائی سے بات ہے پھر آپ جتنی وہاں پڑھتے ہیں پڑھیں باقی اپنی گھر آ کریں اپنے پارہ کو مکمل کریں پھر جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پارہ مکمل سن لینا چاہیے خود سے پڑھ لینا چاہیے تو ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس نماز کی جو جمہور علماء ہمارے جو اتفاق کرتے ہیں کہ رات کی نماز جو دو دو رکات ہی پڑھے چاہتی ہے اور جمہور علماء کا اس بارے میں اتفاق دو دو رکات کر کے ہی پڑھنی چاہیے تو اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو کر کے پڑھو اور ہر دو رکات میں سلام پھیڑ لو ٹھیک ہے دو رکات کے بعد سلام پھیڑنے کی ایڈیشن کھ کرتے ہیں کہ دو رکات کے بعد سلام پھیڑنے کی نماز سے بہار آجاؤ ہدایشور علماء سے روا blasلہ ریوان سے روایت ہے کہ گیارہ رکات آپ صلی اللہ علیہerne پڑھا کرتے ہیں اور ہر دو رکات کے بعد سلام پھیرتی اور ایک رکات جو ہے پھر وطر کر ایک وطر پڑھ لیا کرتے آپ دیکھیں داشر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے وہ چار رکات کی روایت بھی داشر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا اور کبھی ایسا بھی کر لیا یعنی کہ ورائیٹی آف آپ کو نظر آ رہی ہے کبھی آپ کھڑے ہوئے ہیں تلاوت کرنے کیلئے اور آپ کا دل چاہ رہے ہیں اور تلاوت کریں اور تلاوت کریں کوئی بیچ میں جو ہے ڈسٹریکشن نہ ہو نہ سلام پھیریں نہ رکات ختم کریں تو پھر کیا ہے کہ آپ چار رکاتوں تک چاہ کے لمدی آپ اپنی پوری تلاوت مکمل کر سکتے ہیں اور کبھی آپ کے پلاننگ دو دو رکات کی تو آپ ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نواز کا جو قیام کا یہ ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ صلاة الوطر کا ٹائم ہی جو ہے وہ صلاة قیام اللہل کا ٹائم ہے یعنی کہ رات کا درمیانی حصہ اور اس کا جو ہے وہ آخری سہری کا حصہ اس کے لئے آپ دیکھیں کہ قیام اللہل جو ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً آپ دیکھیں رمضان کے دنوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو رات کے تین حصہ نظر آتے ہیں رات کا پہلا حصہ رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہم آپ دیکھیں تراوی ہمارے ہم پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو یہ رات کا پہلے حصہ میں تراوی پڑھی جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ نماز کے لئے اعزام دی گئی ہے فرص پڑھی گئے ہیں اور اس کے فوراں بعدی آپ نے تراوی یعنی قیام اللہل سٹارٹ کر دی ہے تو یہ رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کے لئے قیام اللہل پڑھی جا رہی ہوتی ہے اسی طرح پر رات کا آپ درمیانی حصہ یعنی کہ آپ بارہ بجے کے بعد کسی وقت اپنی نمازوں کی اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ رات کے آپ کا درمیانی حصہ ہے جس میں آپ رات کے ایک بجے یا بارہ بجے اس طرح سے پڑھ رہے ہوتی ہیں اسی طرح پر جب آپ تین سارے تین بجے آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ رات کا آخر حصہ ہے جس کے وقت آپ پڑھ رہ کر کہ قیام اللہل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ رات کے تین حصے ٹھیک آپ کوئی شخص یہ نہیں کہے کہ جی میں رات کے ابتدائی حصے میں قیام کر رہا تھا تو میرا یہ قیام اللیل قیام اللیل نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو سہری کے وقت کے اٹھنے کی فضیلت ہے وہ تو نہیں ملی نا مجھے تو وہ قیام اللیل ہوتی یہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کیا بتا چلا ہمیں کہ رات کے تینوں حصے میں قیام اللیل کیا جا سکتا ہے ابتدائی میں بھی درمیانی میں بھی اور آخری میں بھی صرف آخری حصے کے جو ایک انسینٹیو ہے یہ آخری حصے کا جو ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں ایک وہ ملی ہوئی ہے ایک طرح کی ہدایت وہ کیا ہے کہ اس آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ افضل ٹائم تو وہ رات کا آخری حصہ ہے جیسا اللہ سبحانہ وتعالی بھی چونکہ ان کی وجہ سے کیونکہ وہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں نا اس لئے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے وہ وقت جو ہے وہ بہترین ہو گیا وہ ہمارا وقت جو ہے وہ افضل ترین وقت ہو گیا ونہا یہ تینوں کے تینوں ٹائم ہمارے قیام اللہل کی ہیں یہ تو بات ہو گئی ہماری رمضان کے دنوں کی رمضان کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی یہی اصول کار فرما ہے وہاں پر بھی رات کے تین ہی حصے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی رات کے تین ہوں حصے میں آپ قیام اللہل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دھاجد کے نماز کے بعد اٹھنا آسان نہیں ہے قیام اللہل کے لئے اٹھنا آسان نہیں ہے اور ہم خیری کے بعد اٹھ کے نماز عام دنوں میں نہیں پر سکتے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے ہمارے ہاں سونے جاگنے کے عوقات اتنے مختلف ہیں کہ اس رات کا ہے تمام کرنا اور اٹھنا واقعی بہت مشکل کام ہے اور وہی بات ہے نا کہ جو جتنے ہی ثابت قدم یا جتنے بھی کہتے ہیں بہت ہی حمت والے لوگ ہیں عظم والے لوگ ہیں وہ ہی اٹھ پاتے ہیں اس ٹائم پر عام دنوں میں اندر ونہ باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں جیسے ہم جیسے کمزور لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رات کے تینوں حصے میں سے جو حصہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس حصے میں قیام اللہل کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہئے کیسے کر لینا چاہئے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز آپ نے اگر ارلی پڑھ لی ہے تو آپ کیا کریں اپنی قیام اللہل کی نیت سے آپ کچھ اپنے نوافل ایڈ کر لیتے ہیں نماز کے اندر اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے یہ بہت سارے علماء کی اور بہت سارے ہمارے مسلحین کی مفاقرین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی قیام اللہل کرنے کا عجر مل جاتا ہے آپ کو اور اس میں ہمیں کوئی روایت بھی ملتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ کہ ان کو رات کو اٹھنا تھوڑا سا جو ہے ان کے لیے مشکل تھا یا ان کے لیے ایک طرح سے کہتے ہیں پابندی مشکل تھی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا کہ تم رات کے پہلے حصے میں جو ہے وہ قیام اللہل کر لیا کرو تو وہ کر لیا کرتے تھے اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بالکل یہ منع کر دیا گیا کہ ہم نہ کریں بلکہ ہم کر سکتے ہیں اس لیے کیا ہوا کہ ہم رات کے اتنای حصے میں بھی قیام اللہل کر سکتے ہیں اس لیے کیا کریں اشاہ کی نماز کے بعد کچھ اپنے نوافل جو ہے قیام اللہل کی نیت سے پڑھ لیں اسی طرح رات کے درمیانی حصے میں بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اشاہ کی اور یا ہوسفت ہم قیام اللہل کرنا چاہ رہے ہیں کہ سونے سے پہلے کچھ رکاتے پڑھ کے سو جائیں تو اس وقت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ نوافل آپ باندھ لیں اپنے لیے اور کچھ پڑھنے کے بعد اپنی وطر پڑھیں اور اس کے بعد پر آپ سو جائیں اور تیسرہ حصہ تو سب سے پسند دیدہ ہے کہ آپ پردائی حصے میں سو جائیں آخری حصے میں اٹھ کے اپنی وطر پڑھیں نماز کی اپنی رام و لیل کریں پھر وطر پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں ٹھیک ہے اچھا مطلب کسی کی نماز وطر اس کی جو ہے وہ پہلے ہو گئے یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ نماز وطر ہم نے پہلے پڑھ لی تھی تو اب کیا کریں تو ابھی میں اور بھی کسی عالم کی رائے کو پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے وطر پڑھ لی اگر آپ نے اپنے عام دنوں کے اندر نماز پڑھ لی ہے وطر کی رات کے وقت تھی اور آپ اب سیری کے بعد اٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چونکہ وہاں پر اور نماز ہو گئی تھی اس کو ایون کرنے کی لیے آپ ایک رکھانٹ اور پڑھ کے اس کو ایون کر لیں اور اپنی جو ہے باقی نماز کر کے اس کے بعد آخر میں ایک وطر پڑھ لیں یہ کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آڈ فکر کی نماز آلیڈی وطر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو اس کو دوبارہ سے ایون کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو جتنی رکھانٹیں بھی آگے پڑھنی ہیں دو چار چیاں پڑھ لیں کیوں آپ کی نماز تو آڈ ہی فکر میں جائے گی جیسے آپ نے رات کو گیارہ پڑھ لی رات کو تیرہ پڑھ لی تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ایک کا فگر تھا تو وہ ایک کا فگر آپ کے باقی نماز کے اینڈ میں بھی چلا جائے گا کہ آپ کی اتنی رکھاتے ہو گئیں تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں اس کے لیے چیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیام سے جو قبل کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کچھ پڑھا کرتے تھے تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ بھی ہمیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے کہ ہم کیا کیا پڑھیں اور ایک چیز اور بھی ہم پڑھنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک بک میرے نظر میں ابھی آئی بہت ہی زبدیز عربی کی کتاب تھی تو وہ اس میں انہوں نے کہا قیام اللہ علیہ کے لیے کچھ چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں پہلا احتمام وہ کہتے ہیں کہ رات کو تحارت کی حالت میں سونا چاہیے یعنی کہ وضو کر کے سونا چاہیے جو آپ وضو کر کے سویں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو توفیق دے دے گا کہ آپ قیام اللہ علیہ کے لیے اٹھ سکیں گے اور اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی آپ جتنی بھی چاہر اللہ نے آپ سے عبادت کروانی ہے آپ اتنی نمازیں اس میں پھر پہلیں گے پھر قیام اللہ علیہ کے اس کے اندر ایک اور بھی انہوں نے بڑا کام کی بات بتائی کہ انسان جو ہے وہ نماز کے لیے نہ سے بھی ایک تحارت کی حالت میں اٹھے بلکہ وہ ایک طرح کا جو ہے نا اپنی اندر ایک طرح کی موٹیویشن رکھے کہ مجھے نماز میں کچھ پڑھنا ہے یعنی کہ اپنی نے خود تیاری کر کے رکھے کہ کچھ پڑھنا ہے اس کو نماز کے اندر اور وہ کیا کرنا اس کو سائنڈ آؤٹ کر کے رکھے جیسے اس نے اگر قیام اللہ علیہ میں ہاتھ میں قرآن پاک لے کے تلاوت کرنی ہے تو اس کو کون سا حصہ پڑھنا ہے اس کو مارک کر کے رکھے اس کو تیار کر کے رکھے یا کچھ اس نے اگر یاد کیا وہ اس کو یاد کیا ہوا پڑھنا ہے تو وہ طرح سے روایز کر کے اس کو رکھ لے ایک دفعہ سو دیکھ لے اس کو تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے ایک طرح کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبادہ بن سامت سے ایک روایت ملتی ہمیں کہ ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللہ علیہ کے لئے اٹھا کرتے تھے تو اس وقت ان کی ایک دعا خاص طور پر ہوتی تھی پھر آپ کہتے ہیں اس کے بعد اللہم اقفر لی اللہم اقفر لی اللہم اقفر لی تو یہ والی دعا بھی آپ جب اٹھیں اٹھنے کے فوراً بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا پر لیے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سب بھی مقفرت کی دعا کر لیں اسی وقتی پھر آپ دیکھیں کہ قیام اللہ علیہ کی جو ایک اور جنہوں نے کام کے نکتہ بتایا قیام اللہ علیہ کے لئے تو اس نے کہا کہ کچھ طبیعت کے اندر کچھ چیزیں جو ہے ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہیں جب ہم اس کی نیت کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیام اللہ علیہ پڑھنا ہے اور آپ نے مجھ سے پڑھوا لینا ہے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھوا بھی لے گا اور اپنی کہتے ہیں جتنی توفیق ہوں گی آپ کو اتنا آپ پڑھ بھی لیں گے اور آپ کو اپنا قیام اللہ علیہ میں سے اپنا حصہ بھی مل جائے گا اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ قیام اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور انہوں نے بہت مزید کی بات بھی اپنی کتاب کے لئے لکھی کہ یہ انبیاء کی خسائل میں سے ایک ہے یعنی کہ رات کا نماز پڑھنا انبیاء کی خسائلت ہے تو اگر ہم دیکھیں انبیاء کی خسائلت میں سے انبیاء جیسے تو نہیں ہو سکتے یا انبیاء جیسے یا جتنے آمال بھی ہم نہیں کر سکتے مگر کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے رسولوں نے جو ایک عادت اپنائی ہوئی تھی ہم اس میں سے ایک عادت کو صرف اس نیت سے اپنا لیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ انبیاء کے سنت ہے اور ان کے خسائل میں سے ہے بلکہ یہ عباد الرحمن کے خسائل میں سے بھی ہے یعنی عباد الرحمن جو ہے ان کی بھی خسرت یہی ہے کہ وہ بھی رات کو قیام اللہ علیہ کے لیے جاتے ہیں اور اعتمام کرتے ہیں پھر ہم نے یہاں پر ابرار کی بات پڑھی تھی اسی اپنی صورت کے اندر تو کہتے ہیں ابرار کے خسائل میں سے بھی ہے کہ ابرار جو ہے وہ اس رات کے وقت سہری کے وقت استغفار اور سہری کے وقت قیام کا احتمام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ ابرار بلکہ عام متقین محسنین جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے وہ بنا اللہ لی ما یحجون والی بات ہے کہ وہ بالاسحاری ہم یستغفیرون کہ وہ اس رات کو وقت جو ہے وہ جاگنے کا اور اپنی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہئے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو نمازیں ہم جو پڑھنے کا سوچ رہے ہیں یا ہم قیام اللہ لیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا کریں گی وہ نمازیں ہماری بہت سارے بھرائیاں بہت سارے گناہ یا بہت سارے ایسے غلط راستے بہت سارے ایسے غلط طریقوں ہم ان سب سے جو ہے بچا لیں گی اور آپ دیکھیں آج کے دمانے میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہم جتنا ڈسٹریکشن ہے ہمارے معاشرے میں جتنی ہماری ہاں اٹریکشن ہے بہت سارے چیزوں کی وہ اس کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ رات پر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں مگر ہماری رات کی جو جاگ ہوتی وہ کس طرح ہوتی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس میں کہ ہم کس طرح ہمارے جی یوتھ ہیں وہ کیسے جاگ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے جاگ کر کے اور اس کی جاگ میں جو ہے وہ کیا چیزیں شامل ہیں کون سی یادیں شامل ہیں کون سی باتیں شامل ہیں اور کیا جو ہے وزقار شامل ہیں ان کی جاگنے میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھانا کیے چاہ رہے ہیں ان آیتوں اور ان حدیث کے طرح کہ قیام اللہ اللہ کیا کرتا ہے مکفرات لسیعات ہے ہمیں بہت ساری جو گناہوں سے بچا لیتا ہے یعنی اگر ہم رات کے اتدائی سے نبیہ تمام کر لیں تو بھی ہمیں مکفرات سے بچا لے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے گناہوں سے روکنے والا بن جائے گا دیکھتا ہے امر بالمانوح اور نہیں ان المنکر والی جو بات ہے تو امر بالمعروف جو ہے وہ یہ آئے خود یہ عمل کر لے گا ہمارا نہیں ان المنکر بھی یہ عمل کروا لے گا ہم سے الحمدللہ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمیں اس نماز کے بارے میں کتنے سارے انسینٹیفز دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ضرور پڑھیں ایک اور چیز جو ہم نے دیکھنی ہے اسی کے اندر ہی کہ اس میں ہی تھا کہ آخری بات جو تھی اس میں کہ قیام اللہ علیہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قیام اللہ علیہ رات بھر کرنا چاہتا ہے جیسے بہت سے لوگ رات بھر ہمارا شبینہ چل رہا ہوتا ہے تو کیا پڑھا جا سکتا ہے وہ اس سے بڑی طوی اس سے بڑی دہنسے آتی ہیں لوگ یہ دوسرے پر فتوے بھی لگا رہے ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قیام کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں جب تک ہم نے دیکھا آپ دلوں میں تو ہمیں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قیام کیا ہو کبھی بھی ٹھیک ہے پوری رات قیام کرنے کے بارے میں ہمیں احادیث نہیں ملتی اور اسی بات کو ناصف یہ کہ مالکیہ شافیہ ہنابلہ ہر ایک نے اس کے پر مستنق اپنی آثنتیسٹی دی ہے کہ صحیح ایسی ہی ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ پوری رات قیام کبھی نہیں کیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس میں مد نظر رکھیں کہ جہاں پہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین لوگوں کے بارے میں خبر ملی تھی اور اس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ساری رات جاگوں گا اور میں بالکل بھی جو ہے وہ سوں گا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا نہیں تو اس کے بارے میں کیا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماío جو میری سنت سے انکار کر دے گا تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی کہ پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ جو بھی کچھ کریں تو عبداللہ بن عمر سے ہمیں روایت کیا ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پسندیدہ نماز دعوت علیہ السلام کی نماز تھی اور کیا تھی دعوت علیہ السلام کی نماز دعوت علیہ السلام جو تھے وہ اپنی رات کے آدھی حصے تک تو سوتے ہوتے تھے یعنی کہ آدھی رات تک وہ سوتے تھے پھر تیسرے پہر اٹھ کے قیام کرتے تھے تیسرے پہر اٹھ کے قیام کرتے تھے اور پھر آخری جو چھٹا حصہ ہوتا ہے اس میں بہت چھوٹا سا جسمی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا گی کہ وہ اس رفت آرام سے جا کے لیٹ گئے تھے اور اپنی فجر کی سنتوں سے پہلے تو یہ وہ حصہ ہے چھٹا حصہ جس میں تھوڑا سا لیٹ بھی جاتا ہے انسان اس وقت جا کے وہ دوبارہ سے لیٹ جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز دعوت علیہ السلام کی نماز ہے کیونکہ اس میں سونا بھی ہے اور اس میں جاگنا بھی دونوں شامل ہیں اسی طرح نبی قیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزے بھی دعوت علیہ السلام کے روزے ہیں کیوں کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے تھے یعنی کنٹینیوز روزہ نہیں رکھتے اور کنٹینیوز روزہ چھوڑتے بھی نہیں تھے ایک دن روزہ رکھنا سو میں دعوتی کہلاتا ہے یہ اور ایک دن افتار کرنا یعنی ایک دن نہیں رکھنا اس کا مطلب کیا ہوا کہ انبیاء کے سنت بھی ملتی ہے ہمیں کہ وہ مستقل پوری پوری رات کا قیام پوری پوری رات کا جاگنا اور ہر رات کا جاگنا ہمیں نہیں ملتا ہمیں کہ وہ ہر وقت ایسا ہی کرتے ہوں گے مگر حتیشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک اور روایت ایسی ملتی ہے جس میں پوری رات کا قیام بھی ملتا ہے اور وہ کیا ہے اب یہ ہمارے لئے کام کی بات ہے جو ہم سب کو سننے چاہئے اور وہ کیا فتیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے اور اپنے گھر کے دیگر گھر والوں کو بھی رات کو اٹھاتے اور کہتے ہیں بڑی شد دومت کے ساتھ عبادت کرتے یعنی کہ اس کے اندر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اس کا مطلب ہے کہ عام دنوں میں تو رات کو پورا پوری رات کو جاگنے کا احتمام نہیں ہوتا تھا مگر رمضان کی آخر میں شب قدر کی جو راتیں آتی ہیں جو جاگنے والی راتیں آتی ہیں اور آخری عشرہ جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ خاص طور پر جاگنے کا احتمام کیا کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ساری رات جا کر قیام نہیں کرتے تھے عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر جب رمضان کے آخری عشرے کو دیکھتے تو رمضان کے آخری عشرے میں اپنے ذکر اور اپنے قیام اور اپنے نماز کو طویل کر لیتے اور پوری پوری رات بھی بعض اوقات عبادت میں گزر جاتی تو آج ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ جو لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں الحمدللہ خصوصاً رمضان کی آخری عشرے میں تو بہت اچھی بات ہے جاگ سکتے ہیں تو جاگیں اور عبادت کر سکتے ہیں تو پوری رات عبادت کریں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں ہم آج کل تو ہماری جو رات ہے وہ بہت لمبی نہیں ہے بہت چھوٹی سی رات ہے یعنی کہ اگر ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے اگر آپ کی عشر داخل ہو رہی ہے اور عشر کی نماز پڑھتے ہوئے نو بج جاتی ہیں تو آپ سوچیں نو کے بعد آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے دس گیارہ بارہ اور اس کے بعد ایک دو تین پانچھے گھنٹی کی آپ کی رات ہے تو پانچھے گھنٹی کی راتوں میں پھر آپ اپنا خود ہی اپنے رات کو اپنی دسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے رات کے حصوں کو کہ آپ کس حصے میں کیا کریں انشاءاللہ ہم پاور نائٹس میں بات کریں گے کہ رات کے کنکن حصوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور اس میں کرنے والے عمل اور کیا کیا ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی دسکشن ہم بعد میں کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک سوال اور بھی جو سب کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ جو شخص پیام و لیل کی نیت رکھتا ہو پیام و لیل کا ارادہ بھی رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ رات کو پیام و لیل کرے چاہے رمضان میں چاہے وہ عام دنوں میں بھی ٹھیک ہے مگر اگر کسی وقت اس کی نماز فوت ہو جائے یعنی کہ وہ نہ اٹھ سکے یعنی کہ اس نے بسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے وطر چھوڑ دی ہے عشاء کی نماز کے بعد تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جب سہری کے ٹائم پر اٹھوں تو اس وقت اپنی میں وطر پڑھ لوں اور کبھی اگر آنکھ نہ کھلے اور کبھی آپ کی جب سہری مس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی وطر بھی مس ہو جاتی ہے اس صورت میں لوگوں کی ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کیونکہ وطر چھوڑ دی تھی وطر بھی گئی اور ہماری جو ہے وہ سہری بھی گئی تو عموماً جو ہے اس وقت یہ سوال جو نمازوں کے لیے خاص طور پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں اس وقت کی نماز جو ہے آپ کی وطر جو گئی تھی تو وہ آپ کو اپنی فجر کی نماز سے پہلے ادا کر لینی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو وطر ہے آپ کی خاص طور پر صرف وطر ادا کر کے اپنی فجر کی نماز کنٹینیو کرنے اور اگر آپ کی پوری قیام اللہ لیل جو مس ہوئی آپ کو وہ پڑھنے کی نیت اور ارادہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ روایت ملتی ہے وہ کیا کہ جنس کی میں قیام اللہ لیل کی نماز خوت ہو جائے تو آپ کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے ہمیں اس بات میں اور اس کے بارے میں بہت سارے علماء کا باقاعدہ ایک طرح سے ان کی آثنٹسٹی روایت پر پائی جاتی ہے کہ حنابلہ مالکیا ابن تیمیہ شوکانی اور ابن قیم ابن باز اور ابن عثمین سب کا اجمع نظر آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں حتیش رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ جب کسی کو نین کا غلبہ ہو اور وہ رات کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ دن میں اس نیت سے بارہ رکاتیں ادا کر لیں سبحان اللہ اب دیکھیں کتنی بڑا انسینٹیف ملا ہے نا ہمیں آج کہ اگر کبھی رات کی نماز کا کچھ حصہ جو ہم نے سوچا وعدہ قیام اللہ لیل کے لیے اور رات کو نہیں کر پائیں نین کی وجہ سے نہ کر پائیں اور ہم اٹھ نہیں سکے اس کو پڑھنے کے لیے تو پھر اب کیا کریں دن کی حصے میں اپنی اس بارہ رکاتوں کو ادا کر لیں تو کیا پتہ چلا ہے آج ہمیں ساری باتوں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صلاح کے ہماری جو قیام اللہل کا ٹائم ہے وہ مغرب کی صلاح کے بعد یعنی کہ جب سے عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے اور عشاء کے آخر وقت تک سیری کا ٹائم ہوتا ہے ہماری قیام اللہل کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جتنی بھی توفیق ہوں ہم اتنی ہی رات کی عبادت اس میں کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کر کچھ کریں جس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو دسکشن کیا تو اس میں سفیان کا قول اس میں یہ ہے یعنی کہ کچھ بھی آپ تسبیح کریں قرآن میں سے پڑھیں ذکر میں سے پڑھیں تو وہ صلاح کے اندر جو شامل ہو جائے گا یعنی کہ قرآن کا پچھلا اگلا حصہ جو یاد ہے یا دیکھ کر کے جو کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کے اندر وہ سب کا سب جو ہے اس میں پڑھا جا سکتا ہے قرآن کے کسی بھی سکت نماز پڑھی جا سکتی ہے پھر اس کے اندر ابن عزید کا بھی یہ قول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو نماز تھی تحجد کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی تو ہم امت کے لئے یہ نماز ہمارے لئے سنت ایک طرح کی مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سنت تو ہے مگر صالحین اور انبیاء کے خسائل میں سے ہے کہتے ہیں نیک لوگوں کے خسائل میں سے ہے تو ہمیں اس ٹائم کو اویل کرنا یا اس عادت کو اپنانے میں ایک طرح سے یہ سوچ کر جلدی کرنی چاہیے کہ بھلے سے نفل ہے وہ اگر ہم بہت سے نفل اور بھی تو اڈاپٹ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے تو یہ نفل بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ دیکھیں اوورال ہماری جو آج کی گفتگو تھی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ قیام اللیل نماز کیا ہوتی ہے اور اس کے اوقات کیا ہوتے ہیں اس میں حرکاتیں کتنی پڑھی جاتی ہیں اس کے پڑھنے کی کیا کیا انسینٹیوز ہیں اس کے قلعہ طرح نے کیا کیا اس کے لئے ہمیں بتائے ہیں اور پھر جنت میں جانے والی بہت ساری باتیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں تو جنت میں لے جانے کا عمل بھی قیام اللیل سے پتا چلتا ہے یعنی جنت میں لے جانے کا داخلہ بھی ہمیں اس قیام اللہل سے پتا چلتا ہے تو الحمدللہ آج کی ہماری بات یہاں پر ایک طرح سے ہم نے مکمل کی ہے ابھی تک جتنی بات ہماری ہو گئی ہے اس میں کسی کو کوئی سہن میں کوئی سوال آ رہا ہو یا کسی کو کوئی جیس پوچھنی ہو تو وہ ابھی بات کرنے تاکہ ہمارا یہاں کا ٹاپک یہاں مکمل ہو گیا اور ہم یہاں پر قیام اللہل کے بارے میں اپنی بات مکمل کر چکے ہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی چیز پوچھنی ہے کچھ کہنا ہے کسی نے بلکل بلکل بہت سارے چونکہ میں سارے ایکسپیکٹو کورننگ کر سکتی تھے کیونکہ بہت سی کتابوں میں بہت کچھ ککھا بڑا موجود ہے وہ بھی آثنٹک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ و فرمکسید اللہ تعالیٰ سے آج ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللہل کی پابندی کرنے والا اور اس پہ مدعومت کرنے والے میں سے شامل کرے اور قبول کرے ہم سے انشاءاللہ و رضی جو بھی کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت و بخشش کی تمنہ بھی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہی بھی دعا کہ میں شکر گزاروں میں سے شامل کرے جو شکر گزاری کے لیے آپ کی بارگام میں قیام اللہل کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جزاکم اللہ و فرمکسید سبحانت اللہم و بحمدک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ